اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم الحمدللہ رب العالمین جی تو آج ہم اسی نواسب کے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم نے نواسب کا ٹاپک شروع کیا تھا یقین کریں جو میں نے آج آپ کو چیز پڑھانی ہے نواسب میں اس کو پڑھانے کے لیے میں نے بہت سوچا میں نے بہت غور کیا اللہ سے بہت دعا کی یا اللہ جو میں ابھی پڑھانے جا رہا ہوں یہ سٹوڈنٹس کو سمجھ آ جائے ان کے لیے آسانی ہو مجھے کوئی ایسا طریقہ میرے دل میں ڈال دے کہ میں آسانی سے یہ چیز ان کو کنوے کر سکوں تو کچھ اس لیے بھی لیکچر ڈیلے ہو گیا اور کچھ میں ڈیوٹیز میں بھی بیزی تھا مسلسل میری نائٹ شیفٹ چل رہی تھی ابھی بھی میں نائٹ ڈیوٹی کر کے ہی آیا ہوں نائٹ کرنے کے بعد اٹھ کر کرنا مشکل ہو رہا تھا تو میں نے کہا کہ نہیں میں ڈیوٹی کرنے کے فوراں بعد یہ کلاس لے لوں آپ کا شکریہ آپ تشریف لائے لائف سو آج کا ٹاپک پھر وہی اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ یہ میرے جو طالبات اور طالب علم ہیں ان کو سمجھ آ جائے ان کو مشکل نہ لگے اور ان کو اس میں آسانی محسوس ہو ہے آسان لیکن پچھلے ہمارے پورے کانسیپٹ میں سے کچھ چینج ہوگا سارا تو وہ چینج اب دعا کرنا مشکل ہو جاتا ہے بس اوقات باقی اس میں ہے کچھ بھی نہیں بہت آسان سا ایک دفعہ پکڑ لیا آپ نے تو ختم بس اور قرآن مجید کا استعمال کسرت کے ساتھ ہے اور وہ عربی زبان میں بھی کسرت سے استعمال ہوتا ہے اوکے تو میس چازیہ بلائیے پہلی سٹوڈنٹ کو جی سر گلچن ممتاز جی السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو نواسب المزارے ہم نے پڑے تھے تو یہ کیا کرتے ہیں جی بتائیے یہ پہل مزارے کو ونسوب کر دیتے ہیں اوکے ایک ہو گیا اس کا کوئی اپنا معنی ہے ان کا نہیں جی ان کا کوئی معنی نہیں ہے بس یہ ایک گئے بس میں آہستہ آہستہ آرام اچھا لن کیا کرتا ہے لن تاقیدی نفی پیدا کر دیتا ہے اور سیوچر کا میننگ دیتا ہے ویری گوڈ پہلے چینج آئے گا نصب کرے گا دوسرا تاقیدی نفی تیسرا معنی مستقبل کے ساتھ خاص ٹھیک ہے اچھا کئی کیا کرتا ہے کئی یا پھر یہ تھا لگ لکئی تو یہ کیا کرتا ہے یہ بھی منصوب کر دیتا ہے فیل کو اور یہ اس میں سے زمانے کا مفہوم ختم کر دیتا ہے اپنے بعد آنے والے فیل میں سے اور اپنے سے پہلے والے آنے والے فیل کی وجہ بتاتا ہے ہاں جی اپنے سے پہلے فیل کی وجہ بتاتا ہے اور اپنے آنے بعد آنے والے کو منصوب کر دیتا ہے اور اس کے معنی کو زمانے میں سے نکال کے اس کو اسمیاں معنی دے دیتا ہے یعنی اسم کی طرح جیسے کہتے ہیں نا تم مار رہی ہو یا تم مارو گی اور میں کہوں کہ تمہارا مارنا دیکھیں تمہارا مارنا یہ ایک اسمیاں میننگ ہے یہ اس میں زمانہ نہیں پایا جارہا تو یہ کئی کرتا ہے ایزن کیا کرتا ہے ایزن یہ بھی نمنصوب کرتا ہے اور یہ کسی بات کے جواب میں آتا ہے یہ بھی سوچر کا میننگ سکتا ہے جوڈ تب تو چلے جی ماشاءاللہ آج ہمارے پاس جو دو چیزیں ہیں وہ ہے ان اور حتہ اچھا حتہ ایکچولی میں اس لسٹ میں شامل ہے نہیں لیکن اس کو میں نے کیا ہے کیوں کیا ہے کہ یاد رہے کہ اس حتہ کے بعد یہ ان ایک محضوف یہاں موجود ہوتا ہے سیسٹر میں نے کیا کہا یہ حتہ کے بعد ایک ان محضوف ہوتا ہے محضوف ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ حتہ نے افیکٹ کیا ہے جبکہ وہ حتہ کا افیکٹ نہیں ہوتا بلکہ وہ ان ایک حتہ کے آگے کبھی بھی نہیں لکھا جاتا وہ ہمیشہ ڈیلیٹ رہتا ہے سو اس لیے میں نے اس کو اس لسٹ میں داخل کیا تاکہ ہمیں پتا چل جائے اوکے سو ان کی طرف آتے ہیں ان کیا کرتا ہے ان کا استعمال اور اثرات دیکھ پڑے کیا لکھا ہوا ہے تسو مونہ تسو مونہ کون سا فعل ہے ماضی یا مزارے 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 ہے اس کا فائل کیا ہے اس کا فائل ہے انتم انتم تو ترجمہ کیا ہے تم سب تم سب روزہ رکھتے ہو یا تم سب روزہ رکھو گے تم سب روزہ رکھتے ہو یا رکھو گے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں اب ہم اس پہ لگاتے ہیں ان تو یہ بات ہم نے چاہ کر لی کہ ان کیا ہے اس کو منصوب کرے گا ٹھیک ہے منصوب آپ کو بتا ہے نا کیسے ہوتا ہے نون ڈراپ ہوگا نون ڈراپ ہوگا ایک الف ہم لے آئیں گے ساتھ انتسو مون اچھا اب یہاں سے اس کے معنی میں جو ٹرانسفر ہوا وہ ہم دیکھتے ہیں یہاں تھا کہ تم روزہ رکھتے ہو یا تم رکھو گے یہاں ہے تم سب کا روزہ رکھنا سسٹر میں نے کیا کہا تم سب کا روزہ رکھنا تم سب کا روزہ رکھنا وہی بات جو ہم نے کئی میں پڑی تھی وہ بھی یہی یہ بھی وہی موجود ہے ٹھیک ہے لیکن جو فرق ہے تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ کئی کے بعد جو آ رہا ہے وہ پچھلے فیل کا جواب ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہ پکڑ لیجئے کہ یہ ان کے بعد جب فیل مزارے آ جائے فیل ماضی بھی آ سکتا ہے لیکن موسلی مزارے آتا ہے تو یہ پورا اب ایک یوں سمجھ لیں یہ پورا اب جملہ میں یہ گرامر کی نہیں میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتانے لگا ہوں یوں سمجھا کہ یہ ایک اسم بن گیا ہے کیا بن گیا ہے اسم بن گیا ہے ایک اسم بن گیا یہ اب یہ اسم بن گیا ہے اس کا مطلب یہ جملے میں مختلف مقامات پر آ سکتا ہے صحیح ہے جس سے پہلے حرف جر بھی آ سکتا ہے اس کے بعد یہ ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ ایک مجرور حالت میں ہے اگر حرف جر آ جائے گا یہ مبتدہ بھی بن سکتا ہے یہ خبر بھی بن سکتا ہے یہ مفعول بھی بن سکتا ہے یہ پورے کا پورا جملہ ٹھیک ہے انتصوم تمہارا روزہ رکھنا بات سمجھائے آپ کو جی جی ابھی آگے چلتے ہیں کیا سٹیپ ہوا کیا کیا ہے دیکھیں کیا لکھا ہے فیل کو منصوب کرتا ہے جملے کی مصدری معنی میں تبدیل کرنا جملے کو مصدری معنی میں چینج کر دیتا ہے مصدری معنی کیا ہوتا ہے مصدر یعنی کسی بھی چیز کا نکلنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو مصدر کہتے ہیں سو یہ فیل جہاں سے نکل رہا ہے جیسے زہابہ یدھابو ہے نا اس کا مصدر ہے زہابن کیا مطلب ہے جانا تم جاتے ہو جاتے ہو یا گئے لیکن جب میں کہوں نا جانا کیا ہے کہ وہ اس بھی میننگ دے رہا ہے تو بیسیکلی اس کو کہتے ہیں تعویل کیا ہوا مصدر یعنی مصدر معول تعویل کیا ہوا یعنی ہم نے اس کو مصدر مان لیا ہے بھلے اس کے اندر فیل موجود ہے کیوں کیا ہے اس کی وجہ سے اس نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کیا جائے ابھی اس ٹوپک کو آگے لے کر چلتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں ان کو پڑے حرف مصدری حرف مصدری حرف مصدری اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے آنے والے فیل کو مصدر کی میننگ میں چینج کر دیتا ہے اس کے زمانے کی میننگ ہم نکال دیتے ہیں اچھا اب آگے چلتے ہیں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے ان تسومو ان تسومو تم سب کا روزہ رکھنا تم سب کا روزہ رکھنا دیکھیں کیا لکھا میں نے جملہ تعویل کیا ہوا ہاں جی یہ جملہ تعویل کیا ہوا یعنی یہ مصدر معول ہے اب جیسا کہ میں نے کہا کہ ان آنے کے بعد یہ مختلف پوزیشنز لیتا ہے جملے میں ٹھیک ہے بظاہر ہمیں اس کا رفع نصب جر نہیں پتا نہیں نظر آئے گا لیکن ہمیں اس کو ماننا پڑے گا کہ یہ کس پوزیشن پر ہے ٹھیک ہے دیکھیں کیا ہے پوزیشن لیتا ہے یہ دیکھئے مختلف دوسرا مخول تیسرا مجرور مجرور تو یہ تین پوزیشنز ابھی تک کی سٹیڈی میں یہ لے گا آگے مزید بھی پوزیشنز آئیں گی وہ تب جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ یہ مختلف بھی بنیں گا تو اس کا مطلب اس کے بعد ایک خبر آئے گی اور یہ جملے میں موصلی جملہ فیلیا میں مفہول بن کر آتا ہے ٹھیک ہے جملہ فیلیا میں اور یہ حرف جر کے بعد بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے ابھی تھوڑا اس کو اور مزید آگے پھولیں دیکھیں کیا لکھے آگے دیکھنے را اب زوم کریں گی بہت تو کیسے دکھنے گا نہیں سر زوم کی قتم کر دیا لیکن نہیں آیا بہتا شو نہیں ہوا مفہول اور مجھوور ہی دکھ رہا بچ میچازی آپ کو دکھ رہا ہے جی سر اچھا جی ہاں خیر اللکم میں نیچے دیکھ رہی تھی ان تصومو خیر اللکم ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ یہ پورا اب ایک پوزیشن لے گا ٹھیک ہے تو یہ اس وقت اس کے بعد آپ کو ایک اس میں نظر آ رہا ہے خیر ان حالت رفم ایسا ہی ہے جی جی اچھا اگر آپ خبر کریں میں آپ کو غور کرواتا ہوں یہاں پر اللہ نہ کرے میں اس ٹوپک کو مشکل بنا بیٹھوں میں کوئی سکر رہا ہوں وہ آسان گئے دیکھیں تصومو خیل مزارے کا سی کا ہے ایسے ہی ہے اور جمع کا ہے ایسے ہی ہے جی تو اس کا مطلب یہ خیر ہم نے پڑھا ہے کہ فائل حالت رفع میں ہوتا ہے ایسے ہی پڑھا ہے جی مجھے بتائیے یہ خیر ان کیا تصومو کا فائل بن سکتا ہے کسی بھی طرح سے نہیں بن سکتا نہیں بن سکتا کیونکہ تصومو تو پورا سیغہ اٹھا کے لائے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب اگر تصومو خیر ان لکم آیا ہے تو یہ اس کا فائل نہیں ہو سکتا کیونکہ تصومو تو ویسے ہی گردان اگر فائل ظاہر ہو تو فیل واحد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جی واحد ہوتا ہے یہ واحد تو نہیں ہے تو ایک سوال کھڑا ہو کے آنا کہ پھر یہ مرفوع کیوں آیا ہے جملے میں یہ مرفوع اس لیے آیا ہے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ ان کے بعد جب فیل آتا ہے نا تو وہ اس کو بند کر کے ایک مصدر محول کے مینے میں کلوز کر لیتا ہے اب یہاں پر یہ بن گیا ہے مبتدہ اور ہماری خبر حالت رفعہ میں ہوتی ہے یہ خبر بن گئی خیرن اور لکم بن گیا متعلق ایک خبر اب جملے کا ترجمہ کیا ہوگا تم سب کا روزہ رکھنا تم سب کے لیے بہتر ہے تم سب کا روزہ رکھنا تم سب کے لیے بہتر ہے تم سب کے لیے بہتر ہے اچھا مبتدہ کے طور پر قرآن مجید میں یہ والا بہت کم آیا یعنی دس سے بھی کم بھار ہے دس بھی میں بہت زیادہ بول گیا ہوں شاید دو چار بار ہی ہے موسیلی یہ فیل میں مفہول بنے گا یا مجرور رہے گا یا مزید کچھ بنے گا تو وہ ہم آگے پڑھیں گا اچھا اب تھوڑا سا مزید آگے چلتے ہیں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے جملہ لا اذہبو کیا مطلب ہے میں نہیں جاؤں گا آگے پڑھیں کیا لکھا حتیٰ اشربالقہواتا حتیٰ اشربالقہواتا اوکے رکیے یہ ان یہاں پر میں نے بتایا کیا ہے محضوف ہے جس نے اشربا کو کیا کر دیا منصوب منصوب کر دیا میں نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ کہوہ پی لوں یعنی اب ہم تھوڑا اپنی زبان لیا ہے تو کافی پینے تک میں نہیں جاؤں گا کیا کہا میں نے یہ کافی پینے تک میں نہیں جاؤں گا آہ جی کافی پینے تک میں نہیں جاؤں گا یعنی میں کافی پی کر ہی جاؤں گا ایسے نہیں جاؤں گا لَا أَذْهَبُ حَتَّى أَشْرَبَ الْقَهْوَةَ اب حَتَّى کے بعد آپ کو یہ فیل منصوب نظر آ رہا ہے تو یہاں پر یہ بسیکل ہتَّى کی وجہ سے نہیں ہے کس کی وجہ سے ہے آن کی وجہ سے آن محضوف ہے یہاں پر ٹھیک ہے اب آپ نے قرآن مجید میں حتَّى کے بعد آپ کو فیل مزار منصوب ملے تو سمجھ لیجئے کیا ہے آن یہاں پر محضوف ہے ٹھیک ہے تو یہ سمپل سا استعمال ہے اس کا کچھ اصل میں تو ساری سٹوری آن کی ہے تو آن جب یہاں آیا تو اس نے کیا ہے اس کے مزدری معنی لے لیے پورے جملے کے کہ آن اشرب القہواتہ یعنی کافی پینے میرا کافی پینہ سو نہیں جاؤں گا میں یہاں تک کہ کافی پیلوں یا میں کافی پینے تک نہیں جاؤں گا تھوڑا مزید اس کو آگے لے کر چلتے ہیں دیکھئے کیا لکھا ہوا جملہ تسألون رسولکم تسألون رسولکم بتائیے فیل کا فائل کیا ہے فیل کا فائل انٹم ہے رسولکم مفعول ہے مفعول ہے حالت نصر مرکم کونسا ہے مرکمی باسیت اس کا ترجمہ کیا ہوگا تم سب سوال کرتے ہو اپنے رسول کو ہاں جی تم سب اپنے رسول سے سوال کرتے ہو یا کروگے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر لگاتے ہیں ان اگر ہم یہاں لگا دیں ان ان کیا کرے گا یہ نون ڈراب کر دے گا اور یہاں پہ ایک الف آ جائے گا ان تسألون رسولکم اب بتائیے جملے کا ترجمہ کیا ہوگا تم سب کا اپنے رسول سے سوال کرنا بیری گوڈ تم سب کا اپنے رسول سے سوال کرنا جی اب آجائیے جرب یہ پڑھتے ہیں یہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے یہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے یہ ابھی ہم پڑھنے والے ہیں بس یہ نواسب کے بعد ہم جوازم کریں گے جوازم کے بعد ہم اس ٹاپک پڑھائیں گے تو توریدون کا مطلب فیل مزارے کا سیکھان تم فائل ہے کہ تم چاہتے ہو ام توریدون ان تسأل رسولکم کیا تم اپنے رسول سے سوال کرنا چاہتے ہو اب دیکھیں اس چاہتے ہو میں کیا بات ہے کہ یہ پورا جملہ اس بات کا مفہول ہے کہ تم یہ چاہتے ہو یعنی یہ جو توریدون فیل ہے اس کا پورا یہ جملہ تم اپنے رسول سے سوال کرنا چاہتے ہو تو یہ ان بہت اسپورٹنٹ ہے قرآن مدید میں اس ان کو کیا کہتے ہیں کونسا حرف ہے ان میں مزدریہ حرف مزدریہ مزدریہ ٹھیک ہے یہ پورے جملے کو مزدر کی میننگ میں لے لیتا ہے ایک اور ایکزمپل کرتے ہیں پڑھیں کیا لکھا ہوگا ہے یحکم اللہ یحکم اللہ اس کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا ہاں کاف مین مادہ ہے باب نون سے یحکم اللہ ترجمہ کیا ہوگا یحکم اللہ اللہ فیصلہ کرتا ہے گوڑ یا کرے گا ہم یہاں لگاتے ہیں ان تو ان کیا کرے گا چینج بتائیں اس کو ان یحکم اللہ ویری گوڈ یہاں پر زبر آ جائے گی ان یحکم اللہ ترجمہ کیا ہو جائے گا اللہ کا فیصلہ کرنا ویری گوڈ اللہ کا فیصلہ کرنا اب دیکھتے ہیں آیت میں کیا ہے وصبر مجھے بتائیے یہ وصبر یہ کون تھا فعل ہے مازی مزارے عمر مجزوم فیلے عمر فیلے عمر ہے گوڈ کیا مطلب ہوا وصبر تم صبر کرو صبر کرو اس کے بعد آ رہا حتی یحکم اللہ اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا حتی کے بعد ان کیا ہوتا ہے محضوف محضوف ہوتا ہے تو یہاں آپ نے کیا ترجمہ کیا تھا اللہ کا فیصلہ کرنا ہاں جی آپ ذرا ملائیں اس بات کیونکہ وصبر حتی یحکم اللہ تم صبر کرو یہاں تک یہاں تک اللہ فیصلہ اللہ کا فیصلہ سر نہیں کریں میں تو وہ یاد دے گا مجھے آپ جو ہیں نا میں باتا گئے تک کیا آیا بیٹھا ہوں اب نہ تنگ کریں پہلے تو مجھے بتائیں کہ وصبر یہ تم سب ہے تم تم ساری تم صبر کرو اللہ ایک جو یا جمع پہلے یہ تیہ کر دیں تو آپ نے تم سب کیوں ساری تم فیصلہ کرو اللہ کا صبر آپ کو یہ غلطی بڑی نہیں لگی ساری ساری قرآن مزاق تو نہیں ہے آنکھیں کھول کے تسلی کے ساتھ وصبر جسیدہ نظر آ رہا ہے آنتہ فائل ہے وصبر تم صبر کرو اللہ کے فیصلہ کرنے تک تم صبر کرو اللہ کا فیصلہ کرنے تک اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے وہو خیر الحاکمین ہوا مبتدہ خیر الحاکمین مرکب اضافی اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا یہ جمعہ اسمی ہے مبتدہ خبر میرا خیال ہے کہ اتنا مشکل ٹوپک نہیں آپ ہی آپ اس کو مشکل مت بنائیں جو آپ نے یہ اتنی سوچ بیچار کے بعد میں یہ سکیم لڑا کر نکال کے لائے ہوں اور وہ پھر بھی آپ اس کو وہیں مطلب آپ اس کی کھجڑی بنا دیں تو میں تو کہوں گا کہ میں نے تو ٹائم ہی زائق کیا پیشے اتنی جو میں نے زور لگایا کہ میں آپ کو کیسے ایک بات آپ تک لے کر آؤں تو جو آپ نے یہاں ترجمہ کیا ہے اس کو اٹھا کر یہاں ہی رکھیں اس کو کیوں آپ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں تم صبر کرو اللہ کے فیصلہ کرنے تک تم صبر کرو یہاں تک اللہ فیصلہ کر دے یہ اب آپ نے اپنی زبان کے حساب مجمع البحرین مجھے بتائیں اب لوگ کون سا فیل ہے ماضی یا مزارے یہ مزارے واحد متقلم فائل کیا اس کا اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچ باب نون سے باب لام غائن مادہ باب یبلغ اس کا مطلب ہوتا پہنچ اب لوگ مجمع کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونے کی جمع ہونے کی جمع مجمع نصب کیوں ہے مفعول بحرین ہی مجھے بتائیں واحد کا مسننہ یا جمع دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جمع اب ترجمہ کریں میں پہنچوں گا دو دریاؤں کی جمع ہونے کی جگہ پہنچ میرا پہنچ نا ہاں جی دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ پر میرا پہنچ نا پہنچ ٹھیک ہے اب ہم حتہ لگائیں گے اور آپ کریں گے اوکی یہ جو لا اب رہو ہے اس کو بھی ہم کریں گے باری ہے یب رہو باب سامیہ سے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹلنا اب رہو فیل مزارے کا سی کہ آنا فائل یعنی لا اب رہو یعنی میں نہیں ٹلوں گا یعنی کسی کام پر ڈٹ جانا میں نہیں ہٹوں گا اب آپ کریں وہ جو آپ پہلے کر رہی تھی اب بتائیے کیا ہوا ہے میں نہیں ٹلوں گا یہاں تک پہنچ جاؤں دو دریاؤں کی جمع ہونے کی جگہ دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ تک پہنچنے تک میں نہیں تلنے والا میں نہیں رکنے والا یعنی میں یہ کام جاری رکھوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جتنے بھی سننے والے ہوں یہ بہت آسان ٹاپک ہے بہت آسان ہے اور بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ جملے میں کتنی خوبصورت تبدیلی لے کر آ رہا جی ایمن بی بی رول نمبر ایٹی فائیف ایمن جی السلام علیکم علیکم سلام جی پڑھیں کیا لکھا ہے یہ جملہ تسومون کیا مطلب ہے روزہ رکھنا تم سب روزہ رکھتے ہو یا رکھو گے گوڈ اب دیکھیں جملہ کیا آیا کیا ترجمہ بن گیا یہ تو ہم کر چکے ہیں چلے بتا دیں جلتی سے بس اس پوائنٹ کو آپ نے پکڑنا ہے یہ مصدر معول ہے اور یہ اگر آپ کو یہاں اس کے بعد کوئی نظر آ رہا ہو حالت رفع میں اسم لیکن یہ خیال لائے کہ یہ سیگا جمع کا ہو پھر یہ نہ پتا چلے اس کا فائل ہو یہ تھوڑا غور کرنا پڑتا ہے پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے یہ فیل ماضی ہے یا مزارے ہے فائل کیا اس کا اس کا مطلب ہوتا ہے در گزر کرنا تو کیا ترجمہ ہے اس کا پیچھے ہم لگاتے ہیں کیا چینج آئے گا بتائیں تم سب کا در گزر کرنا تم سب کا در گزر کرنا ایک اللیف لگ جائے گا نون اڑا دیں گے تم سب کا در گزر کرنا پڑھیں ترجمہ جملہ پڑھیں پہلے جملہ پڑھیں جی ابھی رکھ رکھ کے حوصلہ کریں مجھے ایک سوال کرنے دیں اقرب کون سا اسم ہے کونسی ٹائپ کیا جو میں آپ کو پڑھا چکا ہوں اقرب وزن نہیں کار اف الو کون سا وزن ہے مزار کا واحد متقلم کا اسم تفضیل یہ قریب ان سے ہے اقرب یعنی قریب ان قریب اقرب بہت قریب تو اب آپ یہاں غور کریں کہ یہ انتعفو ہے مبتدہ اور اقرب ہے خبر اور لتقوی ہے متعلق خبر اب ترجمہ کریں تم سب کا در گزر کرنا سب سے زیادہ قریب ہے تقوی کے تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے جی ٹھیک ہے آیت آگئی انتعفو اقرب لتقوی تو اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ تھوڑا بول جاتا ہوں یہ نرازگی نہیں ہوتی ہے یہ اب آپ سمجھ چکے ہیں ما شاء اللہ ایک سال سے میرے ساتھ ہیں پچاس لیکچر ہونے والے ہیں پچاس لیکچر میرے پچاس گھنٹے سو آپ کو میرا انداز پتا چل گیا برا لگتا ہے یا مجھے تھوڑا فیل ہوتا ہے میں فوراں ایکسپریس کر دیتا ہوں لیکن الحمدللہ میرے دل میں کوئی بات نہیں ہوتی نہ ہی میں اس کو یہاں سے لے کر جاتا ہوں اپنے ساتھ اور میں آپ لوگوں کے لئے بڑے خلوط سے دل سے دعا کرتا ہوں کوئی میرے دل میں کچھ نہیں ہوتا یہ ایک استاد کا وقتی طور پر ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا بول جاتا ہے یا مطلب وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا خیر مجھے آپ لوگوں سے غلطیوں کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے لیکن بساؤں کا شاید میں زیادہ ایکسپیکٹیشن لگا جاتا ہوں تو وہ پھر ناکام ہو جاتا ہوں تو پھر مجھے فیل ہوتا ہے اچھا اب یہاں پر آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جملہ فیلیا میں تو حالت رفعہ میں اسم فائل ہوتا ہے لیکن یہاں پر بھی آپ کو وہی بات ملے گی کہ تعفو جمع کسی کا آگیا ہے تو اب فائل ظاہر نہیں ہو سکتا کسی صورت بھی تو اس کا مطلب آگے کوئی رفعہ میں اسم آ رہا ہے تو پھر معاملہ کچھ گڑ بڑ ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہ یہ مبتدہ بن گیا ہے اور یہ اس کی خبر بن کر آ رہا ہے اور یہ مبتدہ کیوں بنا ہے اس انمصدریہ کی وجہ سے میں آپ کو انشاءاللہ آگے چل کر اس پر اور بھی پریکٹس کرواؤں گا کہ اس کی جگہ سری مصدر کیسے لاتے ہیں یعنی ہم اس کی جگہ ڈریکٹ مصدر ہی استعمال کر دیں وہ بھی کیا جا سکتا ہے تو وہ ہم کیسے استعمال کریں گے لیکن ابھی ہم یہ ٹاپک یہ جو یہ ابھی نواسے اور جوازم شروع کی ہیں یہ آگے چلتے رہیں گے میں ہر لیکچر میں کوشش کروں گا آپ کی پریکٹس کرواتا رہوں تاکہ انشاءاللہ یہ پختہ ہو جائے پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے جملہ ٹن کی ہونہ ہنہ اوکی گوڈ مجھے بتائیے ٹن کی ہونہ ہنہ یہ فیل ماضی ہے مزارے ہے فائل کیا ہے مفہول کیا ہے تن کی ہونہ یہ فیل اور فائل ہے اور ہنہ مفہول ہے ویری گوڈ ایکسیلنٹ تن کی ہونہ کا کیا فائل کیا ہے انٹم انٹم گوڈ اور اس کا مادہ کیا ہے نون کافہ اوکی باپ دارہ با سے آتا ہے یہ باپ دارہ با سے نہ کہا یا ان کی ہونہ اس کا مطلب ہوتا ہے نکاح کرنا یعنی شادی کرنا تو تن کی ہونہ ہنہ کا ترجمہ کیا ہوگا تم سب ان سب سے نکاح کرتے ہو یا کروگے ویری گوڈ آگے چلتے ہیں اچھا اس میں اب ہم لگانا چاہتے ہیں ان ان لگایا بیرے ان کیا کرے گا انتن کی ہونہ ویری گوڈ انتن کی ہونہ یہاں پر الف آ جائے گی ایسے ہی ہے نا جی انتن کی ہونہ تو کیا ترجمہ بن جائے گا تم سب کا ان سب سے نکاح کرنا گوڈ ہاں جی دیکھیں جب یہ ضمیر ملتی ہے تو الف اڑا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں الف نہیں آیا یہ ہم قائدہ پڑ چکے ہیں ایسے ہی ہے نا جی 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 اچھا جی جملہ ہے ترغابونہ انتن کی ہونہ چلیں جی ترغابونہ بتائیں کون سا فیل ہے ماضی یا مزارے اس کا بھی فائل انتن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے رغبت رکھنا یعنی رغبت سے کیا ہے یعنی دل میں خیال آنا یا چاہنا کہ بھئی میں یہ کام کر لوں اس کو ہم چاہنے میں میں اصل میں اس کے لیے مناسب لفظ رغبت ہی ہے اس چیز کے درغب ہونا یا میں یہ کام کرنا دوں چاہنے یعنی چاہت کچھ اور ہوتی ہے چاہنا یہ کیا رغبت ہونا یا میں اگر اچھا چاہتا تو دیکھیں ترغابونہ تم رغبت رکھتے ہو ایسی ہو گیا جی کس چیز کی رغبت رکھتے ہو ان سے نکاح کرنے کی ہاں ترغابونہ انتن کی ہونہ تم ان سے نکاح کرنے رغبت رکھتے ہو جی اور یہ پورا جملہ بفول بن رہا ہے کس کا ترغابونہ کا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آسانی سے آپ کے دل میں یہ سب اتار دے آمین یرجعو الینا موسا گوڈ سو یرجعو کون سے فعل ہے ماضی یا مزارے مزارے ہے مزارے اچھا اس کا فائل ہے موسا ٹھیک ہے موسا جی موسا ہے تو ترجمہ کیا ہوا یرجعو الینا موسا موسا لوٹتا ہے یا لوٹے گا الینا ہماری طرف ہماری طرف گوڈ پڑھیں جی قالو انہوں نے کہا لن نب رہا ابھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا کیا لا اب رہا وہ تلنا ہرگز نہیں ٹلوں گا ہم نہیں نہیں نہنو آ رہا ہے نب رہا جی جی ہم ہم ہرگز نہیں ٹلیں گے قالو لن نب رہا علیہی آکی فینا اچھا یہ پیچھے ساغر ہے کہ اب ہم مزیدے ہیں آیات بھی لانی پڑھیں گی تو یہاں فیلال اتنی بات سمجھ دیں کہ ہم یعنی مجاور بننے سے اس کے اس پر نہیں ٹلیں گے یعنی قالو لن نب رہا علیہی آکی فینا ٹھیک ہے وہ جب پہاڑ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ وہ رک آکی فوتا ہے یعنی کہیں پر جسے کہتے ہیں اتقاف کرنے والا کہیں پر ٹھہر جانا رک جانا وہاں پہ یعنی ٹک جانا تو یہ آکی فون ہوتا ہے وہ جو اتقاف پہ بیٹھا ہوتا ہے اسے آکی فون ہی کہتے ہیں سو قالو لن نب رہا ہم نہیں ٹلیں گے علیہی آکی فینا کب تک نہیں ٹلیں گے اب دیکھیں اب یہاں پر فیٹ کریں اس کو موسیٰ کے ہماری طرف لوٹنے تک ویری گوڈ ہم ہرگز نہیں ٹلنے والے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہوں بھرپس لوٹ آئیں یا ان کے لوٹنے تک پڑھیں جی اگلا جملہ یسماعو کلام اللہ فائل مفعول بتائیں یسماعو ہوا فائل ہے کلام اللہ ہی مفعول ہے ترجمہ کیا ہوا یسماعو وہ سنتا ہے یا سنے گا اللہ کا کلام ہم پیچھے لگاتے ہیں ان سو ان کیا کرے گا بتائیں ان یسماعو کلام اللہ ہی جی ترجمہ کریں آپ اس کا اللہ کے کلام کا سننا ویری گوڈ اس کا اللہ کے کلام کو سننا پڑھیں اور بتائیں آپ یہاں ترجمہ کیسے کریں گی حتی یسماعو کلام اللہ ہی یہاں تک کہ اس کے اللہ کے کلام کے سننے تک تک جب ہم کہہ دیں گے تو پھر یہاں تک کہنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کیا ہے کلام کو سننے تک ساوزرہ پیچھے کوئی بات ہوگی اب یہ آپ پر ہے کہ آپ ان پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور قرآن مجید دھولیں وہاں دیکھیں ان کہا ہے حتی کہاں آ رہا ہے یاد رہے کہ حتی کے بعد ہر صورت میں فیل مزارے ہو تو پھر یہ جو ہم سٹیڈی کر رہے ہیں وہ ہوگی حتی کے بعد اگر کوئی اس مجرور ہو تو وہاں پر اس کا مطلب حتی حرف جر کے طور پر کام کر رہا ہے کیونکہ حتی دو تین طرح سے آتا ہے اس میں سے ایک ہی ہے کہ یہ ان مزدریہ کے محضوف کے ساتھ آتا ہے پڑھیں جملہ کیا ہے یخریجونا مینن ناری مینن ناری مینن ناری یہ نوٹ من یہ مینن ناری اوکے فائل بتائیے فائل ہم ہم گوڈ اور پڑھیں ترجمہ کیا ہے یخریجونا مینن ناری ہم نکلتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ ہارا جائی نہیں یخریجو سوری باب نون سے آتا ہے یخریجونا مینن ناری ٹھیک ہے وہ نکلتے ہیں یا نکلیں گے آگ سے آگ سے ہم لگائیں پیچھے ان تو ان یخریجو مینن ناری ان یخریجو مینن ناری ان کا آگ سے نکلنا ان سب کا آگ سے نکلنا اب ہم ذرا اس کو آیت میں سیکھ کرتے ہیں لے جی یوری دونا وہ چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں اب یہ ترجمہ کریں آتا وہ چاہتے ہیں کہ نکلیں آگ سے ہاں جی یا جو ابھی آپ نے یہاں کیا تھا اس کو کر سکتی ہیں وہ آگ سے نکلنا چاہتے ہیں جی وہ آگ سے نکلنا چاہتے ہیں نکلنا چاہتے ہیں یہ پورا جملہ مفہول ہے یوری دو کا اور یہ بتاتا ہے چلوں اس کو اپنے ساتھ پلو سے باندھ لیجئے گا قرآن مجید میں جہاں بھی ارادہ یوری دو آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا ارادہ یوری دو کا مفہول ہمیشہ انمسدریہ کے ساتھ آتا ہے کیا ہوتا ہے انمسدریہ کے ساتھ آتا ہے مفہول یوری دو کا اس کو اپنے پلو سے باندھ لیجئے گا قرآن مجید میں ارادہ یوری دو بہت بار استعمال ہوا ہے اور اس کے بعد پورا جملہ ہمیشہ اس کا مفہول بن کر رہا ہے اب اس کو اگر آپ آگے چلیں تو آگے بھی آپ کو سب آتا ہے پڑھیں یہاں تے کیا ہے خارجینہ منہا یہ کیا ہے وہ ماں خارجینہ ماں نفی ہے گوڈ مبتدہ ہے اور بھی خارجینہ متعلق خبر جب ماں نفی ہوتا ہے تو ہم اس کا اسمو ماں کہلاتا ہے جی اسمو ماں اور یہ شیبو جملہ خبرو ماں ہے اور دوسرا بھی شیبو جملہ خبرو ماں ہے چی کے اصل میں کیا ہے یہ شیبو جملہ خبر نہیں ہوتا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بس خبر کہیں باز زائدہ ہے تعقید کے لیے باز زائدہ اور یہ ہے منہا شیبو جملہ متعلق خبر اور یہ ہاں کہاں جا رہا ہے واپس نار کی طرف نار کی طرف میں انشاءاللہ آپ کو پورا قرآن ایسی بڑھاؤں گا انشاءاللہ سو وماں ہم بھی خارجینہ منہا کیا ترجمہ ہوا اور وہ نہیں خارج ہوں گے اس سے اور وہ اس سے نہیں نکلنے والے یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کہ وہ چاہتے کیا ہیں آگ سے نکلنا جہنم میں وماں ہم بھی خارجینہ منہا وہ اس میں سے نہیں نکلنے والے لہم عذاب مقیمن یہ آپ دیکھیں خبر مقدم مبتدہ مؤخر پورکہ بکوطیفی عذاب مقیمن ان پر ہوگا ایک قائم رہنے والا عذاب ہمیشہ جو قائم رہے گا کھڑا رہے گا ان کے ساتھ اوکے تینکیو مس شازی ایک سٹوڈن جی سر گلفشہ گلفشہ ممتاز پھر وہی اور نہیں ہے ہاتھ نیچے کھارلے سٹوڈنٹ جی ہیں سر پر آری تھی میں نے انہوں نے کو بلائی نہیں تو وہ ہو چکے گلفشہ نہیں ہوئی ہو گئی نا سمیہ عمران جی جی سر جی تو ہم آگے چلتے ہیں پڑھیں جبلہ کیا ہے تکرہون شیئن اوکے مادہ بتائیں کیا ہے کاف راہا گوڈ کاف راہا یہ آتا ہے باپ سمیہ سے کس سے سمیہ سے تو کیا بنے گا سمیہ سے اس کا ماضی مدارہ یسماؤ نہیں سمیہ یسماؤ اس مادے سے ماضی کیا بنے گا جی سر کارہ کاریہ 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 یک رہو اس کا مطلب ہوتا ہے نا پسند کرنا دورہ بتائیں تکرہونہ کا مطلب کیا ہوا تم نا پسند کرتے ہو کسی چیز کو کسی چیز کو یہ نقیرہ آ رہا ہے نا مفعول تم کسی چیز کو نا پسند کرتے ہو اب اگر پیچھے آن لگائیں تو کیا ہوگا ترجمہ انتکرہو شیئن تمہارا نا پسند کرنا کسی چیز کو بیری گوڈ انتکرہو شیئن تمہارا کسی چیز کو نا پسند کرنا تو آپ کو یہ آیت شاید یاد ہوگی اسا انتکرہو شیئن یہ بہت بڑی آیت ہے بہت بڑی آیت ہے ان سب کی اصلاح کے لیے ہو سکتا ہے ہم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہوں اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو یعنی اللہ کیا فرما رہے ہیں پیچھے ایک فیل ہے اصا کا مطلب ہے ہو سکتا ہے وہ بھی ہم کریں گے وہ خاص قسم کے افعال ہیں یہ ہو سکتا ہے تمہارا کسی چیز کو ناپسند کرنا لیکن وہ وہ خیر لکم اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور وہ سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو تمہارا کسی چیز کو پسند کرنا لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے تکلیف دے ہو پڑھیں کیا لکھا ہے یدخلونہ جی بتائیں ذرا فائل مفہول کیا ہے جی سیدخلونہ میں فائل جو ہے اس کا ہم ہے اور ہا جو ہے اس کا مفہول ہے ویری گوڈ ترجمہ کیا ہوگا جی وہ سب اس میں داخل ہو رہے ہیں ہوتے ہیں یا ہوں گے اوکے پڑھے کیا لکھا ہے اولائیکم ما کانا لہون این یدخلوہا این یدخلوہا اب ان کے بعد ہم کیا ترجمہ کریں گے ان کا اس میں داخل ہونا ان کا اس میں داخل ہونا ابھی یہ ہم نے پڑھنا ہے یہ ما کانا وغیرہ یہ اس لیے اس کو ہم چھیڑ نہیں سکتے پڑھے جملہ کیا ہے تجمعونہ بین ال اختینی اختینی گوڈ تجمعونہ پڑھے کیا ہے میسٹر اوکے نیکسٹ کو بلائیں میسر آدھیا نیکسٹ امی آیان امی آیان جی اسلام علیکم والیکم سلام علیکم جی تجمعونہ اس کا فائل کیا ہے انتم انتم گوڈ تو اس کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا تو کیا ترجمہ ہوگا تجمعونہ کا صرف تجمعونہ کا تجمعونہ تم تم سب اکٹھا کرتے ہو یا کرو بھی جی چلیں بینہ بینہ ایک ظرف ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بسیکلی درمیان اختینی مجھے بتائیں یہ واحد ہے مسنہ یا جمع یہ جی مسنہ ہے مسنہ ہے اختن بہن تو بین الاختینی کا ترجمہ کیا ہوگا بہنوں کے درمیان تو ترجمہ کریں پورے کا تجمعونہ بین الاختینی تم بہنوں کے درمیان جمع ہوگے نہیں تم دو بہنوں دو بہنوں کے درمیان اکٹھا کرتے ہو اچھا اکٹھا کرتے ہو یعنی جمع کرتے ہو بسیکلی کیا ہے کوئی ایک معاملہ ہے جو تم دونوں بہنوں کے درمیان اکٹھا کر کے لارے ہو یعنی ان کو ایک پوزیشن پر لارے ہو ٹھیک ہے بسیکلی وہ جو نکاح کی ممانعت ہے وہ ہے کہ دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کرنا تو ہم ان لگائیں تو ان کیا کرے گا ان تجمع ہو ختم ہو جائے گا اس کا بین الاختہ یعنی تمہارا دو بہنوں کو اکٹھا کرنا تمہارا دو بہنوں کو اکٹھا کرنا حلال نہیں ہے یہ وہ ہے پیچھے فیل بہنیں ابھی بہت چکا ہم نے پڑے نہیں ہے اس لیے میں لے کر نہیں آیا پڑے ذرا جملہ سر ابھی شو نہیں ہو رہا اوکے دیکھئے ابھی بھی نہیں ہوا نہیں سر ذرا زوم سے اٹھا لے نا رائٹ سائیڈ پہ ہوگا یدریبو مسالن یدریبو مسالن اوکے یہ بات یاد رکھیں کہ یدریبو مسالن جب بھی اس فیل کے ساتھ یہ مسالن کی بات آئے گی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی مثال بیان کرنا کیا کوئی مثال بیان کرنا ٹھیک ہے تو اب بتائیں یدریبو مسالن کا ترجمہ کیا ہوگا وہ مثال بیان کرتا ہے یا کرے گا اگر میں آن لگا دوں تو کیا بنے گا اس کا مثال بیان کرنا ویری گوڈ اب آتے ہیں آیت پر ان اللہ لا يستحی ان یدریبو مسالن اب جب ترجمہ کریں یستحی کا مطلب ہوتا ہے شرمانہ شروع سے کروں یا یہ جو انڈرلائن کیا ہے نہیں شروع سے کریں اب ترجمہ بتا دیا نا یستحی پیر مزارے ہیں ان اللہ لا يستحی یقینا اللہ تعالی نہیں شرماتا جی نہیں شرماتا کہ مثال بیان کرے یعنی کوئی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا بے شک اللہ تعالی کوئی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا ابھی یہاں کتھا تجھونا بیان کرنا اس کا مثال بیان کرنا سو جی اس جملے بھی یہ ابھی جملہ آپ کا حل ہو چکا ہے اسم الجلالہ یہ ہے اسم انہ یہ پورا جملہ یہاں سے ہے خبر انہ لا نفی ہے یہ فعل مزارعہ جو بھی ہمیں پڑھنا یہ سپیشل ٹائپس ہیں اور یہ پورا جملہ اس کا مفہول ہے یستحیی کا جی ہے اللہ کرے آمی سب کے لیے آسانیہ ہوں پڑھیں جملہ کیا ترجمہ تم سب کا گائے کو تم سب گائے کو زبا کرتے ہو یا کروگے گوڈ گوڈ آپ ایڈوانس جا رہی تھی اوکے ان لگا دیا کیا کریں گے اب بتائیں تمہارا گائے کو زبا کرنا ہم یوں کہیں گے تمہارا کسی گائے کو زبا کرنا نکرہ ہے نا جی جی اوکے اب پڑھیں کیا ہے جملہ ان اللہ یامورکم انتازبہو باکراتن گوڈ اور یہ پورا اب آپ پڑھ چکے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ نے نہیں پڑھی ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں مجھے بتائیں اسم انہ کیا ہے اسم انہ اسم جلالہ ہے ٹھیک ہے خبر انہ کیا ہے یامورکم یہ پورا خبر ہونا ہے ٹھیک ہے پورا کے پورا اچھا یامورو کون سا فیل ہے یامورو فیل امر ہے فیل امر ہے نو سر یہ فیل مزارے ہیں فیل مزارے ہیں اس کا فائل کیا ہے فائل جا کہتے ہیں واحد ہوا واحد ہوا جی واحد واحد نہیں نا آپ بتائیں نا کیا ہے زبیر بتائیں نا جی ہوا ہوا فائل ہے تو وہ ہوا کس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے کیونکہ یہ خبر ہے نا تو وہ اسم انہ کو ریپریزنٹ کر رہی ہے جی کم کیا ہے اس جملے میں تم اسمیں یامورو کون مفعول ہے مفعول ہے یہاں تک ترجمہ کریں صرف یا ان اللہ یامورو کون یہاں تک یقینا اللہ تم سب کو حکم دیتا ہے ہاں جی کس چیز کا حکم دیتا ہے اب آگے آجائیں گائے کو زبا کرنے کا حکم دیتا ہے اور یہ پورا جملہ یامورو کا دوسرا مفعول پہلا کم یہ اس کا دوسرا مفعول یامورو کا جی اللہ تعالیٰ آسانی کرے آمین یہ جملہ پڑے کیا ہے سر یب آسو یب آسو یب آسو کا فائل کیا ہے ہوا مفعول کیا ہے یہ سارا جگہ نہیں حالت نصر میں ایک ہی چیز پڑھی ہوئی ہے سر عذابا پھر آئے گا نہیں پھر نہیں نا یہ بات آپ کلیر رکھیں مفعول کی عرابی حالت کیا ہوتی ہے نصب ہوتی ہے پھر آپ علائکوں کو کیوں بیچ میں لانا چاہ رہی ہیں بلا وجہ سے یہ کم بھی مجھے نصب لگ رہا تھا اس لیے نہیں وہ تو علا کی وجہ سے مجرور ہے جی جی یب آسو علیکم عذابا من فوقکم تو یب آسو کا فائل کیا ہوا یب آسو ہوا ہوا فائل اس کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی مبعوث کرنا لیکن یہاں پر یہ بھیجنے کے میلنگ میں آ رہا ہے یب آسو علیکم عذابا من فوقکم تو کیا ترجمہ بنے گا وہ بھیجے گا تم پر عذاب تمہارے اوپر سے ہاں جی تو یہ عذابا ناکی رہا رہا ہے نا تو پھر ہم کیا کریں گے کوئی عذاب تو وہ تم سب پر کوئی عذاب بھیجے گا تم سب کے اوپر سے اب ہم لگاتے ہیں اس کے پیچھے ان اب ذرا آئیے یہاں پر کھل آپ کہہ دیجئے ہوا القادر یہ کیا ہے ہوا مبتدہ القادر خبر کہ وہ وہ قدرت رکھنے والا ہے کس بات پر الہ پر اب اس کو ذرا ان کے ساتھ ترجمہ کریں یہاں تک فوقی کم تلتے ہیں آئی یابا سا آئی یابا سا علیکم عذابم من فوقی کم کہ تمہا آئی یابا سا کہ بھیجے علیکم تم سب پر تمہارے اوپر سے عذاب ہاں جی یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ قدرت رکھنے والا ہے تم سب پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجنے پر ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ اللہ آگیا نا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ حرف جر کے بعد یہ جملہ کیا کہلائے گا مجرور جی اچھا یہ اس کو عربی زبان میں نا اس کو کہتے ہیں محلن کیا کہتے ہیں محلن 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 مطلب ہے کہ یعنی اس نے مجرور کی جگہ لی ہوئی ہے بظاہر کوئی علامت نہیں ہے ہمارے پاس بس ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہ کس کی جگہ پر ہے مجرور کی جگہ پر ہے یہ نہیں کہ یہ ایک غائبی طور پر مجرور ہے یعنی مثال کے طور پر میں استاد ہوں آپ میری کرسی پر آگے بیٹھ جائیں تو آپ سمجھے لیں کہ آپ محلن استاد بن گئی ہیں جی ہے آپ نے وہ جگہ لی ہے آ کر اوکے اس کو کہتے ہیں محلن تو یہ محلن کی کنسپٹ آپ نے جن میں بٹھانا ہی ہے کبھی کبھی آتا رہے گا جی سر جملہ پڑے تدخلون الجنہ ترجمہ تم سب جنت میں داخل ہوتے ہو یا ہوگے گوڈ اب میں لگاتا ہوں ان تو کیا بنے گا ان تدخل الجنہ تمہارا جنت میں داخل ہونا تم سب کا جنت میں داخل ہونا ہم حسیب تم ان تدخل الجنہ حسیب تم کیا ہے یہ باب حاس ہے حسیب یحسبو گمان کرنا سوچ لینا خیال کر لینا ٹھیک ہے حسیب تم کون سا فعل ہے ماضی مزارہ یا عمر یہ ماضی ہے ماضی ہے ان تم اس کا فائل تو اب بتائیں ذرا ترجمہ کیا بن رہا ہے کیا تم سب گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے نہیں آپ نے ابھی جو پیچھے ترجمہ کیا تھا وہ ادھر سارے پلٹا کر رکھ دیا ان تدخل الجنہ تمہارا جنت میں داخل ہونا کیا تم گمان کرتے ہو تمہارا جنت میں داخل ہونا کیا تم جنت میں داخل ہونے کا گمان کرتے ہو کریکٹ ہوا سمجھاؤی آپ 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 زمانہ لے کر آ رہی تھی تم جنت میں داخل ہو گئے وہ تو پھر ان مزدریہ کہ تو کام ہی ختم ہو گیا نا دی سر تم جنت میں داخل ہونے کا گمان کرتے ہو یہ اللہ تعالی ہم سب کی کہہ رہے ہیں تم سوچے بیٹھے ہو جنت میں چلے جاؤ گے اتنی آسان نہیں ہے محنت کرنی پڑے گی اللہ کی رحمت کو جوش دلوانا پڑے گا اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اللہ کا رحم حاصل کرنے کیونکہ ہم جنت میں داخل ہوں گے اللہ کے رحم سے عمال سے نہیں عمال سے کوئی نہیں جا سکتا تو اس رحم کو حاصل کرنے کا ذریعہ عمال ہیں جنت کو حاصل کرنے کا ذریعہ عمال نہیں ہیں اللہ کے رحم کو حاصل کرنے کا ذریعہ عمال ہے اللہ کی اطاعت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اطاعت کرنے والا دنائے آمین جی میس نیکس ٹوڈنٹ سایما ساہودین سایما آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے جہارہ بیگم السلام علیکم یہ پڑھیں کہ لکھا ہے یک تومنا مادہ بتائیے کیا نکل رہا ہے کاف کا اور میل یہ آتا ہے باب نون سے مجھے بتائیے یک تومنا کونسا سیگا ہے ہنہ کا سیگا ہے جمہ مونس غائب کا سیگا ہے ہنہ فائل ہو گیا ہنہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا تو یک تومنا کا کیا ترجمہ ہوگا وہ سب چھپاتے ہیں چھپاتی ہیں یا چھپائیں گے اگر میں پیچھے آنے مزدریہ لگاؤں تو بتائیں کیا چینج آئے گا یہ منصوب ہو جائے گا کیسے یک یک تو کچھ نہیں ہوگا جو جمہ مونس غائب اور جمہ مونس حاجر کا نون ڈروپ نہیں ہوتا یا ڈروپ ہو جائے گا نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا اچھا مونس جمہ غائب اور مونس جمہ حاضر کا نون ڈروپ نہیں ہوتا یہ ایس ایس باقی رہتا ہے اچھی بات اچھی بات ہے اچھی بات ہے بلکل اچھی بات ہے یا تم نے ترجمہ ہوگا کہ تم ان کا چھپانا کس کا جی کیا کہا ہمینے سے جی نہیں سنیے میں کیا بلیا بس اللہ اکبر اللہ اکبر ان کا چھپانا جا اچھ ان کا چھپانا ان کا چھپانا جی پڑھیں درہ اب میں یہاں کو کچھ دکھارے لگاؤں وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ عَنْ يَكْتُمْنَا مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ سو جی اس کو میں خود ہی حل کر دیتا ہوں جی وَالْمُطَلَّقَاتُ یعنی جو متلقات ہیں جن کو طلاق ہو جائے وہ انتظار کریں تین قروں تک تین طہر تک اللہ فر بارے لَا يَحِلُّ لَهُنَّ ان کے لیے حلال نہیں ہے کیا حلال نہیں ہے یہ بتائیں آپ ان کا چھپانا کہ وہ کو چھپائیں وہ کیا چھپانا ہے مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ اب دیکھیں یہ مَا یہاں ابھی ہم نے پڑھنا ہے تھوڑا سا یہ مَا موصولہ میں نے استعمال آپ کو نہیں بتایا مَا موصولہ ہے خَلَقَ اللَّهُ یہ اس کا سلح بن رہا ہے فِي أَرْحَامِهِنَّ مَتَعْلَقِ خَلَقَ ہے اور لفظ الجلالہ یہاں پر فائل ہے خَلَقَ خَلَقَ کون سا فیل ہے ماضی یا مُزارے خَلَقَ ماضی ہے ماضی ہے یعنی جو اللہ نے تخلیق کیا ہے ان کے ارحام میں یعنی کیا ہے کہ متعلقات جو انتظار کر رہی ہیں تین طہر تک کا ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے ارحام میں جو اللہ نے پیدا کر دیا اس کو چھپائیں یعنی اللہ نے ان کو جو امید دی ہے وہ اس کو چھپائیں مت بلکہ اس کو ظاہر کریں پڑھیں کیا لکھ لکھا جملہ تقصرونہ من السلاتی تقصرونہ من السلاتی تقصرونہ کون سا فیل ہے ماضی مُزارے مُزارے ہے مُزارے ہے مادہ کیا ہے خواہ سوات را گوڈ ہو گیا فائل کیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا تقصرونہ من السلاتی کیا ترجمہ ہوگا تمہارا نماز من السلاتی تمہارا خسر کرنا نماز سے سسٹر کرنے کے بعد کیوں کر رہی ہیں آپ یہ تو جملہ فیل مُزارے ہے تمہارا کم کرنا نماز سسٹر کرنے کے لیے کوئی لفظ موجود ہے جو آپ اس کو کرنا کرنا کر رہی ہیں جی مسجازیہ نیکسٹورن مسجازیہ نیکسٹورن جی سر عزیز فاطمہ عزیز فاطمہ اسلام علیکم واریکم سلام جی سسٹر تقصرونہ من السلاتی کیا ترجمہ ہوگا تقصرونہ اس کا سر انتم فائل ہے انتم فائل سوری سر اس کا ترجمہ کا کم کرنا کم کرنا نماز کا کم کرنا سسٹر کرنا کیوں کر رہی ہیں آپ لوگ سوری سر سوری تم سب کم کرتے ہو نماز سے ہاں جی تم سب کب کیوں آپ نے کرنا کیوں کیا جبکہ کرنا کیلئے بھی کچھ لگایا نہیں ہم نے آپ نے تیسرا صفحہ آ گیا ہے آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں پہلے آپ سے نارمل ترجمہ کروا رہا ہوں کہ تاکہ آپ پہلے نارمل کریں پھر چینج کو دیکھیں آپ لوگوں کے ذہن میں چینج بھس گیا اور اوریجنل نکل گیا ہے یعنی ایک نیاز آپ پڑ گیا کہ آپ کچھ پیسلہ تھا وہ بھول گیا اور اگلا پکا کر لیا آپ نے انہ لیلہ و انہی لیراج تقصرونہ من السلاتی اب آئیں اب کریں اپنی مرضی جو آپ کر رہی تھیں کیا کرنا ہے ان تقصرون ان تقصرون منصوب ہو گیا تمہارا نماز سے کم کرنا ہاں جی تمہارا نماز میں سے کم کرنا اب یہاں پر آتے ہیں دیکھیں یہاں کیا ہے لئیسہ آپ کو پڑھایا تھا لئیسہ کے اسم کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے لئیسہ لئیسہ کے اسم کی سر مرفوع ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے تو اس آیت میں مرفوع کیا چیز ہے جناہن جناہن اس کا مطلب ہوتا ہے حرج ہونا ٹھیک ہے ٹھیک سو لئیسہ علیکم جناہن کیا ترجمہ ہوگا اس بات کا نہیں ہے تم سب پر حرج ہاں جی یعنی تم سب پر کوئی حرج نہیں ہے یہ اسم لئیسہ ہے جناہن اور یہ خبر مقدم ہے یہ خبر لئیسہ ہے یہ ہے اب ترجمہ کریں تم سب پر کوئی حرج نہیں ہے نماز سے کم کرنا ہاں جی یعنی نماز کو کم کرنے میں تم سب کے لئے کوئی حرج نہیں ہے یہ کس کے لئے ہے قصر نماز کے لئے کم کرنا چاہتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دے گی ٹھیک ہے لئیسہ آلیکم جناہن انتقصر من السلاتی اب میں تھوڑا اس کو آپ کو بتاتا ہے چلو انفرمیشن کے لئے کہ یہاں پر جناہن ہے اسم اور انتقصر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ چونکہ ہم اس کو ایک اسمی حالت میں لیتے ہیں مصدر معاول یہاں پر یہ ہے خبر لئیسہ یہ جملہ اور علیکم ہے متعلق خبر لئیسہ آلیکم جناہن انتقصر من السلاتی ٹھیک ہے اور قرآن مجید میں آن مسدریہ تقریباً سات سو بار تقریباً آیا ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے یہ لیکن بس ایسے لگتا ہے یہاں پر آئے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں یہ خیر جو فیل آرہے ہیں وہاں کے ساتھ یہ ابھی ہم نے پڑھنے ہیں لیکن میں آپ کے لئے ایکزمپل پر لے آیا ہوں یہاں پر فیل مزارہ ہے ہوا فائل ہے پیاد رہے اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ یہ اگر اللہ حرف جر کے ساتھ توبہ ہلو مسٹرازیہ میں نے کیا کہا جی سر آپ کی آواز نہیں کر رہی ہلو سر آواز نہیں آ رہی تھی پہلے اب آ رہی ہے جی سر اب آ رہی ہے جی تو یتوبو علیکم اس یتوبو کے فیل کے ساتھ اگر اللہ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنا کیا ہوتا ہے توبہ قبول کرنا ہاں اور اگر یہاں ہو الیکم تو پھر ہوتا ہے توبہ کرنا یعنی الہ حرف جر ہو تو کیا ہوتا ہے توبہ کرنا اور اگر اللہ ہو تو کیا ہوتا ہے توبہ قبول کرنا توبہ قبول کرنا یہاں پہ ہے یتوبو علیکم وہ تم سب کی توبہ قبول کرتا ہے یتوبہ کا خائل ہوا جو اللہ کی لیے ہے صادر اللہ نے توبہ قبول کرنی ہے ہماری درہ عام آیت پر دیکھتے ہیں واللہو یوریدو ان یتوبہ علیکن اللہو اکبر یا اللہ تو کتنا پیارا ہے واللہو یوریدو ان یتوبہ علیکن اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے تو اسی کرو تے صحیح اللہو لفظ الجلالہ مبتدہ پورا جملہ خبر یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ارادہ یوریدو کا ہمیشہ ان واللہ قبول بن کر آتا ہے وہ قبول کرنا چاہتا ہے توبہ تم سب کی سورہ عالم رام کیا ہے کتنی اس آیت کے اندر یہ اللہ کی محبت چھپی ہوئی ہے کہ اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے کرو تو صحیح سورہ بروج کی ایک آیت مجھے ہمیشہ تج کیا کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہین فتح مممینین والممینات وہ لوگ جنہوں نے مومن عورتوں اور مردوں کو آزمائش میں ڈالا جنہوں نے ان سے قتل کیا پیچھے پورے ایک بات ہے کم ہو بیش بیس ہزار لوگوں کو زندہ جلا دیا تھا انہوں نے یا اللہ تو کتنا پیارا ہے کتنا رحم کرنے والا ہے اللہ کیا فرما رہا ہے تم لم یتوبو اور پھر انہوں نے توبہ بھی نہ کی یعنی بیس ہزار بندے جلا ڈالے اور بیس ہزار جلانے والوں کے لیے اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر انہوں نے توبہ بھی نہ کی یہاں یہ اشارہ چھپا ہوا ہے کہ اگر وہ بیس ہزار جلانے والے اللہ سے توبہ کر لیتے تو اللہ ان کو معاف کر دیتے ہیں کیسا رب ہے ذرا سوچیں تو ہم یہاں چھوڑے چھوڑے گناہ کرنے والا کہتے ہیں تیرے دن جہنم ہو گیا ایت جہنمی ہے ایت معاف ہی نہیں ہونا نا ایت گیا نا اور وہاں رب فرما رہا ہے بیس ہزار لوگوں کو زندہ جلا دیا تم لم یتوبو پھر انہوں نے توبہ بھی نہ کی یہ جو ہے نا تم لم یتوبو یہ بات ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیتے تو اللہ شاید ان کو معاف کر دیتے ہیں اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا انتدار کرتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ یہ توبہ کریں اور میں قبول کروں اسی وقت کروں ذیر نہیں یعنی سبحان اللہ توبہ قبول کرنے کے لئے اللہ نے کوئی شرط نہیں رہتی کہ جی کس کی کر رہی ہیں اور کس کی نہیں کر رہی ہیں سب کی کر رہی ہیں سب کی کر رہی ہیں تو اللہ نے قبول کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر جاہت اپنے کو واجب بتایا یا اللہ جی جملہ پڑھیں تصویرونہ تصویرونہ کیا مطلب ہے صبر کرنے صبر کرنے تم سب صبر کرتے ہو کیا مطلب ہے کیوں مجھے سامنے داتے تصویرونہ تم سب صبر کرتے ہو اب لگائیں ان اب کریں اپنی مرضی جو آپ کرنا چاہ رہی تھی ان تصویرون ان تصویرونہ تم سب کا صبر کرنا تم سب کا صبر کرنا وان تصویرونہ خیر لکم کیا لکھا ہے جی ذرا بتائیں مجھے اور تم سب کا صبر کرنا بہتر ہے تمہارے لئے یہ ابھی وہی ان تصویرونہ خیر لکم کی طرح کی آیت ہے یہ پورا جملہ یہ بن گیا مختدار خیرونہ خبر لکم متعلق اوکے جی تقولونہ تم سب کہتے ہو یہ فعل ابھی ہم نے کرنا ہے اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُوءِ وَالْفَحْشَائِ وَأَنْ تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وہ تو صرف تمہیں حکم دیتا ہے کس کا برائی کا بسوئی اور فحشا اور بے حیائی کا اور کسی کا دیتا ہے یعنی یہ اس کے حکم ہے سارے جو دیتا ہے وہ کون ہے شیطان یا امور کا فائل ہوا شیطان کی طرف وہ مفتول جس کا حکم دیے جاتا ہے وہ باہر پہ جر سے آتے ہیں انشاء بسوئی وَالفَحْشَائِ وَأَنْ یہ بہت عطفیہ ہے تو باہ کا اثر ادھر بھی ٹریول کرے گا اور یہ جملہ مجہور کہہ رہے گا کیا اَنْ تَقُولُ عَلَى اللَّهِ تَقُولُ عَلَى اللَّهِ اس سے مراد ہے کہ اللہ پر جھوٹ بولنا اللہ کی نسبت اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت مَا لَا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں گانتے وہ تم اللہ کے ساتھ منصوب کرو یعنی کہہ دو کہ اللہ نے تو یہ کہا ہے حالانکہ اللہ نے نہیں کہا تم کہہ دو کہ اللہ نے تو یہ کہا ہے اللہ نے تو یہ کہا ہے اسی لیے قرآن کی آیات کا حوالے دیتے ہو اگرہ اتحاد چلنے چاہیے تو جی الحمدللہ میں نے پوری خلوصیتیت سے پوری محنت سے پوری دلچسپی سے ساری ثقاوٹ کے باوجود ساری سٹریٹ کے باوجود آپ لوگوں کو اپنی ہمت کے مطابق اور اللہ صلی اللہ کی ٹوپیک سے پوری قوشش کی ہے کہ یہ ٹوپیک آپ کے سمجھ میں آ جائے اتنی سی بات سمجھنی ہے کہ حتی کہ بعد فیل مزارے منصوب ہو تو اس کے درمیان میں انمزدریہ چھپا ہوا ہے اس کو انمزدریہ کہتے ہیں یہ فیل مزارے کے ساتھ موصلی آتا ہے کبھی کبھی ماضی کے ساتھ دیا جاتا ہے ماضی کے ساتھ آئے گا تو بھی یہی صورتحال رہے گی بس وہاں پہ اس کا نصب نہیں ہو سکتا چونکہ ماضی مبری فیل ہے یعنی وہ عراب اگلے ٹاپک میں ہم جوازم شروع کریں گے تو جوازم کے بعد پھر ہم غیر صحیح فیل کریں گے پھر ہم مزید انفی ہیں مزید ابواب پڑھیں گے فیل کے پھر ہم اور بہت کچھ پڑھیں گے ابھی تو مزید پچاس لیکچر ہمارے اور رہتے ہیں نیکس لیکچر میں ہمارے پپٹی ہو جائیں گے مدینہ عرب ایک پی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی اس کی کلاسے دو دو دن بعد جیسے ہماری چل رہی ہیں وہ چلیں گی بیچ میں یہ گیپ آیا میری مصروفیت کی وجہ سے تو اللہ تعالی سے خوب دعا کیجئے گا میرے لیے بھی اپنے لیے بھی اور اپنی ان ساتھیوں کے لیے بھی اور ان تمام سننے والوں کے لیے کہ یا اللہ ان کے لیے اس ٹاپک کو سمجھنا اس کو قابو کر لینا آسان کر دے ویسے یہ آسان ہے لگتا مشکل ہے یہ جو مصدر کے میننگ میں ہمیں لانا ہوتا ہے وہ ہمیں تھوڑا سا کر جاتا ہے سو جزاکم اللہ خیرہ مجھ پر کسی نے فتوہ لگایا تھا ایک دفعہ کہ جی آپ آیات کو تبدیل کر دیتے ہیں نو اس کا نہیں کہ آیات کو تبدیل کرنا بیسیکلی جب تک ہم اس تبدیلی کا نارمل نہیں دکھائیں گے تو تبدیلی کیسے کریں گے تبدیلی کیسے دکھائی جائے گی نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ یہ کم اکلی کی علامت ہوتی ہے کہ کوئی اٹھ کر یہ الزام لگا اچھی آپ آیات کو بدلتے ہیں نعوذ باللہ میں نے اس کے بارے میں مفتی صاحب سے بقیدہ مشورہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا تو پھر آپ سمجھائیں گے کیسے اگر یہ نہیں کریں گے تو میں اگر آپ کو یہ ان لگانے سے پہلے نہیں دکھاؤں گا تو بات کا فرق کیسے پتا چلے گا کہ بھائی ان نے کیا کیا تھا اصل میں تو اسی لیے میں نے آپ کو اسی آیت میں تھے ایک حصہ پک کر کے اس کو ایک نارمل جملے کے طور پر لکھا اور پھر ان لگا کر دکھایا کہ وہ کیسے بن رہا ہے اور آیت مبارکہ میں کیسے آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کیجئے گا سبحانک اللہ مو بھی حمدی کا اشہدو اللہ الہہ الا انتا استغفرک و اتبولک اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ علیہ و صحابہ و بارک و السلام آمین یا رب العالم